جب آپ کا مہمان نکلے تو دروازے تک چھوڑنے ضرور جائے اور اس کو چھوڑ کر جو ہے واپس آئے ٹھیک یہ اس کی عزت ہے اسی طرح جو ہے آٹھوی چیز جو آپ یاد رکھیں گے مہمان جب بھی میزبان کے پاس سے نکلے چاہے وہاں رہا ہو یا صرف کھانے کو آئے ہو خوش ہو کر باہر نکلے خوش ہو کر باہر نکلے دعائیں دیتے ہو باہر نکلے دل میں کجی اور تکلفات لے کر نہ نکلے آج ہمارا کیا معاملہ ہے جب بھی دعوت میں جاتے ہیں دل میں کجی اور تکلفات لے کر باہر نکلتے ہیں برابر کھانے کو نہیں ملایا راج مزا نہیں آیا کیوں مزا نہیں آیا صرف دو نلی آئی خالی اپنے کو مزا نہیں آیا کیا کرتے تم میں تو صرف بادی بڑھے آتا ہر بار جا کے پورے نلیہ میں کھا کے آتا دعوت ہوگی اچھا 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 تو مزا نہیں آیا اس کو مطلب وہ تکلفات اس کو وہ نہیں خوش ہو کر نکلی آپ کھانا ملا نہیں ملا الحمدللہ بڑا اچھا معاملہ تھا ہے بڑا اچھا نظر اس لیے کہ آپ کجی لے کے نکلیں گے دل میں تو اس کی غیبتیں کریں گے اس کی حسد رکھیں گے اسے بدلے کی آنکھ رکھیں گے اسے تکلیف پہنچائیں گے خوش ہو کر نکلی کہیں بھی آپ مہمان جائیں کچھ بھی کھلایا گیا خوش ہو کر نکلی لیکن ہم آج دیکھتے ہیں ہر کوئی روتی صورت ہی نکلتا ہے دعوتوں سے بھائی کیا تو ہر شخص کہتا ہے مجھے عزت دو یاد رکھیں عزت ملتی نہیں ہے وہ دی جاتی ہے عزت لی نہیں جاتی ہے یہ ایک عجیب عصر لوگ سمجھتے ہیں عزت لی جاتی ہے میں جا کے دعوت میں کھنے بولو چلاو میں کوئی اندر لگ جاؤ میں کوئی اکھاں بٹھاؤ میں کوئی رکاوی میں کھلاو میں کوئی اکھاں بٹھا کھلاو میرلی میٹھے ڈبل لائکے دو تو میں عزت کروا رہا ہوں عزت کروا نہیں ہے عزت دی جاتی ہے اگر واقعی میں عزت کے لائک ہوں گے تو لوگ آ کر خود آپ کو لے جائیں گے خود بٹھائیں گے اور خود کھلائیں گے ابھی ہمارا کیا ہے ہم عزت لینا چاہتے ہیں اور اگر نہیں ملی کیا دعوت تھی اور گھٹیا ایک آدمی نے ویلکم نہیں کیا میرا تو بھائی آپ ایسی شخصیت کہا ہے جو آپ کو ویلکم کیا جائے کیوں سمجھیں اپنے آپ کو اب اس لائک عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول جو انجیل میں آتا ہے اس کی سانت مجھے نہیں پتا بہرحال لیکن ایک قول ان کا آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ محفلوں میں اگلی صفوں میں نہ بیٹھا کرو پچھلی صفوں میں بیٹھا کرو اس لیے کہ اگر